اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آج میں لگانے جاری ہوں توری یہ توری کے بیج ہیں میرے پاس دو قسم کے توری کے بیج ہیں ایک موٹے چھلکے والی توری اور ایک پتلے چھلکے والی یہ جو پتلے چھلکے والی اور یہ موٹے چھلکے والی توری ہے تو اس کو ابھی میں لگانے جاری ہوں تو اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پہلے اس کے بیجوں کو تھوڑی دیر کے لیے کم از کم دو گھنٹوں کے لیے پانی میں ڈپ کر دیں تاکہ یہ اس کے بیج پھول جائیں تو یہ میں اس کو پانی میں ڈپ کرنے لگی ہوں تاکہ اس کے بیج جو ہے نا پھول جائیں تو پھر بتاتی ہوں دو گھنٹوں کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو لگانے کا طریقہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں اس میں پانی ڈال دیتی ہوں یہ دونوں تھوڑی دیر کے لیے ڈپ رہیں گے اس کے بعد پھر میں تب تک آپ کو بتاتی ہوں کہ میں اس کے لیے کون سا برتن یوز کرنے لگی ہوں یہ میرے پاس مرتبان ہے یہ کافی ٹائم سے اسی طرح پڑا ہوا تھا اس میں پہلے تو اچار ڈال لیا کرتے تھے لیکن اب ایسے ہی یہ پڑا ہوا ہے یہ میں نے اس کے اندر سراخ کروا لیا یہ تاکہ پانی جو ہے نا اس میں سے نکل سکے نا پانی ایکسٹرا پانی پودہ خراب نہ ہو کافی ٹائم سے یہ پڑا ہوا تھا تو میں نے سوچا کیوں نا اس کو بھی استعمال میں لے آتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ لگا دیتی نا تو میں نے پہلے اس کے لیے منی پلانٹ کا سوچا تھا لیکن پھر منی پلانٹ ماشاءاللہ سے بہت پیارا ہو گیا ہے بالٹی میں تو اب میں نے کہا ہے کہ اس کے اندر نا یہ توریوں لگا لیتی ہیں توریوں کی جب پنیری تیار ہو جائے گی تو کچھ اسی کے اندر دوبارہ سے لگا دوں گے اور کچھ جو ہے میں کسی کے یہ پاس ہی کیاریاں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ لگا دوں گے اس کی کافی ساری بڑی بیل ہوتی ہے تو ماشاءاللہ اور کافی میں اس کے پھیلتی ہے تو یہ میں نے مٹی بھی اس کے لیے تیار کر رکھی ہے یہ دیکھیں یہ مٹی جو ہے نا میں نے اپنے مرگوں کے پنجرے میں ڈالی ہوئی تھی بیچ میں ریت بھی ڈال کے تو اس کو زیادہ خاد کی ضرورت نہیں تھی باقی میں نے کچھ تھوڑی سی تازی مٹی بھی اس کے اندر ڈالی ہے یہ اس لیے تازی مٹی ہے یہ بھی ڈالی ہے اس میں تاکہ مٹی اس کے اندر کام نہ ہو نا تو اس کے بیچ میں کچھ پودوں کے وہ جو پتے وغیرہ سکھے ہوئے ہیں وہ بھی ڈالنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے کافی اچھی مٹی تیار ہوئی ہے اس میں میں نے الکال کا پانی ڈال کے تو اس کو وطر لگا دیا تیار ہوگی ہے بلکل یہ دیکھیں بلکل اچھی مٹی تیار ہوئی ہے کیونکہ مٹی جوڑی بھی ہو تو پھر جڑے نہ پھیلتی نہیں ہے تو جس سے پھر پودا اوپر سے سوک جاتا ہے ساڑھ جاتا ہے تو اگر بالٹی کے اندر بھی پانی ڈال کے تو مٹی ڈالیں تو پانی اوپر سے ڈال دیں لیکن اس کے لیے ٹائم کافی چاہیے ہوتا ہے تاکہ مٹی نرم ہو سکے نا تو ساتھ میں مکس بھی صحیح نہیں ہوتی آدھی خوراک وہ جو خاد ہوتی ہے وہ کچھ بیچ میں ڈالیں کچھ اوپر کچھ اس طرح کر کے بہت لمبا چوڑا کام ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ اگر زمین پہ ایسے ڈال کے تو مٹی کو مکس کریں اور خاد کو تو یہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہو جاتی ہے آج کل سیزن ہے توریوں کا اور بینڈیوں کا ماشاءاللہ سے کھیروں کا تو یہ جو ہے نا اس موسم میں بہت اچھے اور جلدی پھل بھی دیتے ہیں اور جلدی آپ اپنے گھروں میں لگا سکتے ہیں اس کو تو ٹھیک ہے میں جب ابھی اس میں مٹی ڈال کے تو پھر آپ کو لگانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ دیکھیں میں نے اس مرتبان میں مٹی ڈال لی ہے اب میں آپ کو بیج لگانے کا طریقہ بتاؤں گی تو دو گھنٹی ہو گئے ہیں میرے یہ بیج ڈوبے میں تھے پانی میں تو یہ لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ یہ والا بیج آپ اس طریقے سے یہ جو اس کی نوک ہوتی ہے اس کو اوپر کی طرف رکھیں اور ایک ایک انچے لگا دیں اور گلائی اس کی نیچے کی طرف تو میں دونوں قسم کے بیج ایک ہی اسی میں لگا لوں گی تو جب پنیری تیار ہو جائے گی تو اس کے بعد میں کچھ کیاریوں میں شفٹ کر لوں گی تو کچھ اسی مرتبان میں ہی لگے رہنے دوں گی یہ پچھلے سال ماشاءاللہ سے میرے اپنے گھر کے یہ بیج ہیں میرا کافی ساری توریاں ہوئی تھی تو میں نے بیج اتار کے رکھ لیے تھے ایک بیج میں کچھ توریاں سوکھنے کے لیے چھوڑ دی تھی دو توریاں نا ایک یہ دو قسم کے جن کے بیج تھے ایک الگ اور ایک موٹے چلکے والا ایک پتلے والا تو میں نے وہ رکھ لیے تھے ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ابھی میں نے یہ اب لگا دیئے ہیں تو ایک ایک انچ تک لگایا کریں تو اس کو مشکل نہیں ہے لگانا تو ماشاءاللہ سے آپ لگائیں انشاءاللہ کے حکم سے یہ آپ نے اگر تھوڑی بہت اس کی کیر کی تو یہ تو ماشاءاللہ جو بہت زیادہ پھار لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو اس کے بعد جب پنیری تیار ہوگی تو میں کچھ کیاری میں شفٹ کر لوں گی آپ بھی اپنے گھر میں لگائیں اور گھر میں ہی سبزیاں حاصل کریں کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کتنی مہنگائی ہوگی آج کال تو سبزی اتنی مہنگی ہے کہ مندہ خریدتا ہے تو پتہ چلتا ہے اور یہ چلیں اپنے گھر کا ہوگا تھوڑا وہ محنت تو کرنی پڑتی ہے لیکن شکر الحمدللہ پھال ضرور مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے ویڈیو اگر پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں فی امان اللہ